شرمت بال کی رمائن مہاتم کے پانچے ادھائے میں رمائن کے نواش روان کی ودھی مہمہ تدھا فل کا برنن سو جی کہتے ہیں رمائن کا یہ مہاتمیں سنکر منیشور سنتکمار بہت پرسن ہوئی انہوں نے منیشریش نارجی سے پنا جگیاسہ کی سنتکمار دی بولے منیشور آپ نے رمائن کا مہاتمیں کہا اب میں اس کی ودھی سننا چاہتا ہوں مہمونی آپ تک توارتھ گیان میں کشل ہیں اتینت کرپا پورا کس ویشے کو یتھاتھ روپ سے بتائیے تو نارجی نے کہا مہرشیو تم لوگ ایک کاکرچی تھوکر رمائن کی یہ ودھی سنو جو سمپورن لوگوں میں وکھیا تھے میں سرگتھا موکش سمپتی کی وردھی کرنے والی ہے میں رمائن کتھا شرمن کا ودھان بتا رہا ہوں تم لوگ سب اسے سنو رمائن کتھا کا انوستان کرنے والے وقتہ ایم شروتہ کو بھکتی بھاو سے بھاوی تھوکر اس ویدھان کا پارن کرنا چاہیے اس ویدھی کا پارن کرنے سے کروڑوں پاپ نسٹ ہو جاتے ہیں چیتر ماغ تدھا کارتک ماس کے شکل پکش کی پنچوی تدھی کو کتھا ارمب کرنی چاہیے پہلے سستی واجن کر کے پھر یہ سنکلپ کریں کہ ہم نو دنوں تک رمائن کی امرت میں ہی کتھا سنیں گے پھر بھگوان جی سے پراتھنا کریں شریرام آج سے پرتی دن میں آپ کی امرت میں ہی کتھا سنوں گا یہ آپ کے کرپا پرشاد سے پریپور نہ ہو نیت پرتی اب آمار کی شاکہ سے دن چھدھی کر کے رام بھکتی میں تطور ہو کر ویدھی پورکشنان کریں اپنی اندریوں کو سیم میں رکھ کر بھائی بندوں کے ساتھ سیم کتھا سنیں پہلے اپنے کلا چار کے انسار دندھاون پورکشنان کر کے شیت وستر دھارن کریں اور شدہ ہو کر گھر آ کر مون بھاو سے دونوں پیر دھونے کے پشچا آجمن کر کے بھگوان نارائن کا سمرن کریں پھر پرتی دی پوجن کر کے سنکل پورک بھکتی بھاو سے رامائن گرنت کی پوجا کریں بھرتی پروش آوہن آسن گند پوشپ آدھی کے دورا اوم نوو نارائنائے اس منطر سے بھکتی پرائن ہو کر پوجن کریں سمپورن پاپوں کی نیورتی کے لیے اپنی شکتی کے انسار ایک دو یا تین بار بھرتن پورک ہوم کریں اس پرکار جو من اور اندریوں کو سیم میں رکھ کر رامائن کی ویدھی کا انسطحان کرتا ہے میں بھگوان وشنو کے دھام میں جاتا ہے جہاں سے لوٹ کر وہ پھر اس سنسار میں نہیں آتا جو رامائن سمبندی ورد کو دھارن کرنے والا تتہ دھرماتما ہیں میں شریش پروش چندال اتھو پتیت منشع کا وستر اور ان سے بھی ستکار نہ کریں جو ناستی دھام مریادہ کو توڑنے والے پر نندک اور چگل کھو رہے ہیں ان کا رامائن ورد دھاری پروش وانی ماتر سے بھی آدھر نہیں کریں جو پتی کے جیویت رہتے ہی پر پروش کے سنگ سے ماتہ دوارہ اتپن کیا جاتا ہے اس سے جارج پتر کو کنڈ کہتے ہیں ایسے کنڈ کے یہاں جو بھوجن کرتا ہے جو گیت گا کر جیوکا چلاتا ہے دیوتا پر چڑی ہوئی وستو کا ابھوک کرنے والے منشع کا ان کھاتا ہے ویدی ہے لوگوں کی مدھیا پرشنشہ میں قویتہ لکھتا ہے دیٹاؤن تدھا بھرہمنوں کا ویروت کرتا ہے پرائی ان کا لو بھی ہے اور پر اس طریقے میں آسکت رہتا ہے ایسے منشع کا بھی رامائن وردی پروش وانی ماتر سے بھی آدھر نہیں کریں اس پرکار دوشوں سے دور اہم شد ہو کر جتندری اہم سب کے حتمت پر رہتے ہوئے جو رامائن کا آشری لیتا ہے پرم صدی کو پرابت ہوتا ہے گنگا کے سمان تیرت ماتا کے تلی گرو بھگوان وشنو کے صدرش دیبتہ تدھا رامائن سے بڑھ کر کوئی اتم وستو نہیں ہے وید کے سمان شاشتر شانتی کے سمان سکھ شانتی سے بڑھ کر جوتی تدھا رامائن سے اتکرشت کوئی کعوی نہیں ہے شما کے صدرش بل کیرتی کے سمان دھن گیان کے صدرش لاب تدھا رامائن سے بڑھ کر کوئی اتم گرنٹ نہیں ہے رامائن کتھا کہ انتمیوے دگ یا واشک کو دکشنا سہیت گو گادان کریں انہیں رامائن کی پستک تدھا وستر اور آبوشنا دی دیں جو واشک کو رامائن کی پستک دیتا ہے وہ بھگوان وشنو کے دھام میں جاتا ہے جہاں جا کر اسے کبھی شوک نہیں کرنا پڑتا دھرمات ماؤں میں شریش سنت کمات رامائن کی نوا قطع سننے سے یہ جمان کو جو فل ہوتا ہے اسے سنو پنچویں تیتھیک اور رامائن کی امرت میں قطع کو ارمب کر کے اس کے شرون ماتر سے منوشی سب پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے یدی دو بار یہ قطع شرون کی گئی تو شرودہ کو پنڈری یگی کا فل ملتا ہے جو چتندری پروش وردھارن پوروک رامائن قطع کو شرون کرتا ہے میں دو اشم یگیوں کا فل پاتا ہے منیورو جس نے چار بار اس قطع کا شرون کیا ہے میں آٹھ اگنش ٹوم کے پرم پنے فل کا بھاگی ہوتا ہے جس مہا منصی پروش نے پانچ بار رامائن قطع کا شرون کا ورد پورا کر لیا ہے وہے اچھ اگنش ٹوم یگی کے دوی گن پنے فل کا بھاگی ہوتا ہے جو ایکاگر چتھو کر اس پرکار چھے بار رامائن قطع کے ورد کا انوستان پورا کر لیتا ہے وہے اگنش ٹوم یگی کے آٹھ گنے فل کا بھاگی ہوتا ہے منیش رو اسٹری ہویاں پروش جو آٹھ بار رامائن قطع کو سن لیتا ہے وہے نر میدھ یگی کا پانچ گنا فل پاتا ہے جو اسٹری ہویاں پروش نو بار سورت کا اچرن کرتا ہے اسے تین گو میدھ یگی کا پنے فل پرابت ہوتا ہے جو پروش شانچی ترجتندری ہو کر رامائن یگی کا انوستان کرتا ہے وہے اس پرم اندھم دھام میں جاتا ہے جہاں جا کر اسے کبھی شوک نہیں کرنا پڑتا جو پرتی دن رامائن کا پارٹ اتھا شرمن کرتا ہے گنگا نہاتا ہے اور دھرم مار کا اپدیش دیتا ہے ایسے لوگ سنسار ساگر سے مکتی ہیں اس میں شنچے نہیں ہیں مہاتماؤ یتیوں برہمچاریوں تتھا پرویروں کو بھی رامائن کی نوا قطعہ سننے چاہیے رام قطعہ کو اتیاند بھکتی پورک سنکر منشی مہان تیج سے ادیب تھو اٹھتا ہے اور برہم لوگ میں جا کر وہیں اندھ کا انبھاو کرتا ہے اس لیے وپین درگان آپ لوگ رامائن کی امرت میں ہی قطعہ سننیے شرطاؤں کے لیے یہ سروتتم شرمنیہ وستو ہے اور پتروں میں بھی پرمتتم ہیں دوسر سپن کو نشٹ کرنے والی یہ قطعہ دھنے ہے اسے پرتن پورک سننا چاہیے جو منشی شردہ یک تھو کر اس کا ایک شلوکیاں آدھا شلوک بھی پڑتا ہے ویتتکال ہی کروڑوں اپاتکوں سے چھٹکارہ پا جاتا ہے یہ گوہ سے بھی گوہ تم وستو ہے اسے ست پرشو کو ہی سنانا چاہیے بھگوان شریرام کے مندر میں اتوہ کسی پنی شیطر میں ست پرشو کی صبح میں رامائن کتھا کا پروچن کرنا چاہیے جو برحم دروہی پاکھنڈپورن آچارن میں تت پر تتھا لوگوں کو اگنے والی ورطی سے یکتھ ہے انہیں یہ پرم اتم کتھا نہیں سنانے چاہیے جو کام آدھی دوشوں کا تیاہ کر چکے ہیں جن کا من رام بھکتی میں انڈرکت رہتا ہے تتھا جو گرو جنوں کی سیوہ میں تک پر ہیں انہی کے سمکش یہ موکش کی سادن بھوت کتھا باچنی چاہیے شریرام سردے میں مانے گئے ہیں وہ آرت پرانیوں کی پیڑا کا ناش کرنے والے ہیں تتھا شریشت بھکتوں پر صدا ہی سنے رکھتے ہیں وہ بھگوان بھکتی سے ہی سنتوست ہوتے ہیں دوسرے کسی اپائے سے نہیں منوشی ویوہ شوکر بھی ان کے نام کا کیتن اتوہ سمرن کر لینے پر سمسط پاتکوں سے مکت ہو کر پرمپت کا بھاگی ہوتا ہے مہاتماؤں بھگوان مدسودن سنسالوپی بھینکر ایم درگم ون کو بھسم کرنے کے لیے دعوانل کے سمان ہیں وہ اپنا سمرن کرنے والے منوشیوں کے سمسط پاپوں کا شیگری ناش کر دیتے ہیں اس پویتر کاوی کے پرتی پات دیوشے وے ہی ہیں اتوہ یہ پرم اتتم کاوی صلاحی شرون کرنے یوگی ہے اس کا شرون اتوہ پات کرنے سے یہ سمسط پاپوں کا ناش کرنے والا ہے جن کی شیر رام رس میں پرتی ایم بھکتی ہے وہی سمپورن شاستروں کے ارث گیان میں نپون اور کرکتے ہیں برامنوں ان کی اپارجت کی ہوئی تپسیا پویتر ستھ اور سفل ہے کیونکہ رام رس میں پرتی ہوئے بینا رامائن کے ارث شرون میں پریم نہیں ہوتا ہے جو دیج اس بھینکر کلی کال میں رامائن تتہا شیر رام نام کا سہارا لیتے ہیں وہی کرت کرتے ہیں رامائن کی اس امرت میں کتھاکہ پر نواح شرون کرنا چاہیے جو مہاتمہ ایسا کرتے ہیں وہ کرتگیہ ہیں انہیں پرتی دن میرا بارم بارنا میں شکار ہے شریر رام کا نام کیول شریر رام نام ہی میرا جیون ہے کالی یک میں اور کسی اپائے سے جیون کی صدگتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی سوچ جی کہتے ہیں مہاتمہ نارد کے دورہ اس برکار گیان اپدیش پا کر سنت کمار جی کو تکال ہی پرمانند کی پرابتی ہو گئی اتا ہے بپرورو تم سب لوگ رامائن کی امرت میں کتھا سنو رامائن کو نو دنوں میں ہی سننا چاہیے ایسا کرنے والا سمست پاپوں سے موقت ہو جاتا ہے دی جتم اس مہان کعاوی کو سن کر جو واجک کی پوجا کرتا ہے اس پر لچویں سہید بھگوان وشنو پر سن ہوتی ہیں ویپندرگان واجک کے پرسند ہونے پر بھرمہ وشنو اور مہا دیو جی پرسند نہ ہو جاتے ہیں اس وشے میں کوئی انیتھا ویچار نہیں کرنا چاہیے رامائن کے واجک کو اپنے ویبھو کے انسار گو وستر سون تتھا رامائن کی پستک کادی وستوے دینی چاہیے اس دان کا پنی فل بتا رہا ہوں آپ لوگ ایک آگرچی تو کر سنیں اس داتا کو گرہ تتھا بھوت ویتال آدھی کبھی بھادہ نہیں پہنچاتے شیر رام چریتر کا شرون کرنے پر شروتہ کے سمپورن شرے کی وردھی ہوتی ہے اسے نہ تو اگنی کی بھادہ پرابت ہوتی ہے اور نہ چور آدھی کا بھے ہی میں اس جنم میں اپارجت کیے ہوئے سمسط پاپوں سے تدکان موقت ہو جاتا ہے میں اس شیر کا انتھ ہونے پر اپنے ساتھ پیڑیوں کے ساتھ موکش کا بھاگی ہوتا ہے پور کار میں سنتکمار منی کے بھکتی پورک پوچھنے پر نارج جنہیں ان سے جو کچھ کہا تھا میں سب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا رامائن آدھی کعوی ہے یہ سمپورن ویدارتوں کے سممتی کے انکول ہے اس کے دورہ سمست پاپوں کا نوارن ہو جاتا ہے یہ پنے میں کعوی سمپورن دکھوں کا مناشک تدہ سمست پنے اور یگیوں کا فل دینے والا ہے جو ویدوان اس کے ایک یا آدھے شلوک کا بھی پاٹ کرتے ہیں انہیں کبھی پاپوں کا بندن نہیں پرابت ہوتا شید رام تو سمرتک کیا ہوا یہ پنے کعوی سمپورن کامناو کو دینے والا ہے جو لوگ بھکتی پورا کیسے سنتے اور سمجھتے ہیں ان کے پرابت ہونے والے پنے فل کا ورنن سنو وہ لوگ سو جنوہ میں پارجت کیا ہوئے پاپوں سے تدکال مکت ہو کر اپنی ہجاروں پیڈیوں کے ساتھ پرمپت کو پرابت ہوتے ہیں جو پرتیدن شرید رام کا کیتن سنتے ہیں ان کے لئے تیر سیون گو دان تپسیہ تتھا یگیوں کی کیا وشکتہ ہے چیت رماغ اور کارتگ میں رامائن کی امرت میں اکتھا کا نوا پرائن سننا چاہیے رامائن شیر رام چندر جی کی پرسندہ پرابت کرانے والا شیر رام بھکتی کو بڑھانے والا سمجھت پاپوں کا مناشک تدھا سبی سمپتیوں کی وردھی کرنے والا ہے جو ایک آگر چیتوں کا رامائن کو سنتا اتوا پڑتا ہے وہ سب پاپوں سے موقت ہو کر بھگوان ویشنوں کے لوک میں چلا جاتا ہے اس پرکار شریف سکندر پران کے اتر کھنڈ میں شریف نارد نارد چھنرکمار سموات کے انترگت رامائن مہاتم کے پرسنگ میں فل کا وردن نامک پانچوں ادھیائے پورن ہوا